جی بہت شکریہ موسم کے دنیا میں خوش آمدیت پہاڑوں پر برف باری اور میدانی علاقوں میں بارش کے بعد سردی پھر سے لوٹ آئی ہے مری میں ہر طرف پھیلی سفیدی نے سیاہوں کو اپنی جانب کھینچ لیا ہے مہکمائی موسمیات نے کل بھی روئی گرنے کی خوش خبری سنا دی ہے آسمان پر گھرے بادلوں نے دھوک کا راستہ روکا تو پارا بھی گر گیا پہاڑوں پر گرتے روئی کے گالوں نے خدرت کا حسن مزید نکھار دیا ملکہ کوحسار میں برف باری شروع ہوئی تو سیہ بھی سڑکوں پر نکل آئے زلہ شانگلہ میں برف باری اور وقفے وقفے سے بارش کے بعد سردی بڑھ گئی اکثر آویتہ سڑکیں بند ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا اکثر میدانی لاکھوں میں بھی رنجم کے بعد درجہ حرارت کم ہو گیا لاہور میں بودہ باندی کے بعد چلنے والی ہواوں نے تھنڈ بڑھا دی پیصل آباد میں بھی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا جھنگ اور گرد و نباہ میں بھی بادل خوب برسے ملتان میں ہلکی بارش ہوئی اور شہری موسم سے لطف اندوز ہوتے رہے محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران بالائی غیبر بختونخواہ، بالائی بنجاب، راولپنڈی اسلام آباد میں بارش اور پہاڑوں پر پر باری کا امکان ہے اور اب لطا دالتے ہیں آئینہ چوبیس گھنٹے میں مختلف شہروں کا موسم کیسا رہے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراچی کی کم سے کم درجہ حرارت تیرہ سے پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ اور موسم خوشک رہے گا لاہور میں کل جزوی بادل چھائے رہیں گے جبکہ میں بھی برس سکتا ہے کم سے کم درجہ حرارت ساتھ سے نو ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے اور اب فیصلہ بات کم سے کم درجہ حرارت ساتھ سے نو ڈگریٹ اور موسم سرد اور خوشک رہے گا خوبصورت داروں حکومت اسلام آباد جہاں پہلے ہی بہت ٹھنڈ ہے وہاں کم سے کم درجہ حرارت چھے سے آج رہے گا جبکہ وارش کا بھی امکان ہے اور اب ملکہ ایک حسار مری کی بات کرتے ہیں جہاں ایک ڈگری سے تین ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے اور ہلکی برفباری بھی ہو سکتی ہے تو اگر ویکنڈ اچھا گزارنا ہے تو آپ لوگ مری جا سکتے ہیں پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت ساتھ سے دس ڈگری اور موسم خوشک رہنے کا امکان ہے موسم کی دنیا سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے چلتے ہیں میں انسٹوڈیو